اسلام علیکم ناظرین آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگ بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح سے جو ہے اپنے سلو پرفارمنس والے کمپیوٹر کو کس طرح سے جو ہے اس کی سپیڈ کو آپ لوگ فاسٹ کر سکتے ہیں ایک میٹر میں اپنے کمپیوٹر کی سپیڈ کو آپ لوگ کس طرح سے پانچ گنات تک تیز کر سکتے ہیں جاہے وہ آپ لوگ کا کمپیوٹر پی ٹو ہو پی ٹھری ہو پی فور ہو کوڈ روڈی ہو یا کوڈ روڈی ہو یا کوڈ رائی فائف ہو جاہے جونسہ مرضی کمپیوٹر ہو سب میں جو ہے بلکل پروسس بلکل سیم ہے تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح سے جو ہے ایک میٹر میں اپنے کمپیوٹر کی سپیڈ کو جو ہے فاسٹ کر سکتے ہیں تو چلیئے ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں لیکن یہاں جو ہے میں اپنے ٹوٹریل کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنا مختصر سا تعریف کرا دوں ناظرین میں انا محمد انس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ہمارا یوٹیوب چینل علمی بائٹ یوٹیوب پہ جائیں اور یوٹیوب پہ جانے کے بعد آپ لوگ easily یوٹیوب کے سرچ بار میں ہمارے چینل کا نیم جو کہ ہے علمی بائٹ کو یہاں لکھے easily ہمارے چینل کو یوٹیوب پہ پر فائنڈ کر سکتے ہیں سو اوکے ناظرین ہمارے چینل کو فائنڈ کرنے کے بعد یہاں آپ لوگ نے ویڈیو کی کٹیگری پہ کلک کر دینا ہے سو جیسے ہی آپ لوگ یہاں ویڈیو کی کٹیگری پہ کلک کریں تو یہاں آپ لوگ کے سامنے ون آف تا موسٹ ویڈیوز آپ لوگ کو یہاں دیکھنے کو ملیں گے سو اوکے ناظرین آپ لوگ ہماری چینل پر آئیں اگر آپ لوگ کو ہماری چینل کا کونٹنٹ پسند آئے یا آپ لوگ کو ہماری یوٹیوب چینل کے ویڈیوز کی کریٹیویٹی پسند آئے تو آپ لوگ ایزیلی ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب کر سکیں سو اوکے ناظرین یہاں سبسکرائب کرنے کے فوراں بعد بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا کیونکہ بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ تک ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی لیٹس ٹپریٹ نوٹیفیشن کے طور پر ملتے رہے تو چلیئے ناظرین یہاں جو ہے میں مزید آپ لوگ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم لوگ آج کے ٹوٹوریل کو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کے ٹوٹوریل میں میں آپ لوگوں کو بتا ہوں گا کہ آپ لوگ کس طرح سے جو ہے ایک میٹر میں اپنے ٹوٹور کی سپیٹ کو فاسٹ کر سکتے ہیں تو چلیئے ناظرین یہاں جو ہے سب سے پہلا میتھڈ جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کی بورڈ سے کنٹرول آر کا بٹن پریس کرنا ہے جیسے ہی آپ لوگ کنٹرول آر کا بٹن پریس کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے رن کا ڈیالوگ باکس اوپن ہو جائے گا اس میں جانے کے بعد آپ لوگوں ário ناظرین نے سیمپلی یہاں پر جو ہے اس کا یہ سرچ بار اس میں آپ لوگوں نے سب سے پہلے ٹائپ کرنا ہے پری فٹ جیسےrol ہوں آپ لوگ پری فٹ ٹائپ کرنگے تو یہ آپ لوگ کے سامنے جو ہے ایک بہت ہی پیاری سی جو ہے یہاں پر کنٹینو کا جو ہے آپçon آئے گا آپ لوگوں نے اس پر کنٹینو کر دینا ہے تو یہاں پر جو ہے کچھ دیر بعد آپ لوگ کے سامنے کافی ساری فائلیں اوپن ہوں گی تو یہاں ہم لوگ جو ہے کچھ دیر ویٹ کر لیتے ہیں ویٹ کر لینے کے بعد ہمارے سامنے یہاں پہ جو ہے ساری پریفیٹس کی جو ہے فائلے وہ ہمارے سامنے یہاں پر آ جائیں گے اوکے ناظرین یہ ساری فائلے یہاں پر آ گئی اب آپ لوگوں نے کی بورڈ سے بٹن پریس کرنا ہے کنٹرول اے جیسے ہی آپ لوگ کنٹرول اے کا بٹن پریس کریں گے تو اس سارے فائلیں آپ کی سیلیکٹ ہو جائیں گے. اسے بعد آپ لوگوں نے کیمورٹسے شفٹ ڈیلیٹ کا بٹن پریس کرنا ہے اور ان سب کو یہاں سے یس کر دینا ہے. یہ ساری آپ کی پریفیرٹس کی فائلیں جو کہ آپ لوگوں کے کمپیوٹر کی سپیٹ کو کھینشتی ہیں وہ ساری فائلیں ہم لوگوں نے یہاں پر ڈیلیٹ کر دیا. اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر کنٹرول آر کا بٹن پریس کرنا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے لکھنا ہے آپ لوگوں نے just temp لکھ کے ok کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ لوگ temp لکھ کے ok کریں گے تو یہاں آپ لوگ کے سامنے جو ہیں کچھ files open ہوں گی اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو بھی control a سے select کرنا ہے اور shift delete کا button press کر کے ان سب فائلوں کو یہاں سے delete کر دینا ہے یہ جو ہیں ہمارے سامنے یہاں ساری فائلیں جو ہیں ہم لوگوں نے continue کر کے ساری فائلوں کو یہاں سے delete کر دیا تو یہ جو تھیں ہماری temp فائلیں یہ بھی جو ہے کمپیوٹر کی سپیٹ کو کہنچتے ہیں تو ہم لوگوں نے ان ٹیم فائلوں کو بھی یہاں سے ڈیلیٹ کر دیا اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر ایک بار کنٹرول آر کا بٹن پریس کرنا ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کی بہت سے پرسنٹیج کا بٹن دبانا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ٹیم پلکس نہ ہے اور پھر آپ لوگوں نے پرسنٹیج کا بٹن دبا کے اوکے کر دینا ہے تو یہ ہم لوگوں نے جو ہیں پرسنٹیج کی ٹیمپلیٹ فائل جو ہیں یہ ہم لوگوں نے ساری اوپن کر لی اس کے بعد بھی کچھ سیم پرسیس ہے کنٹرول اے کا بٹن پریس کیا اور ساری فائلوں کو ہم لوگوں نے یہاں پر کنٹرول آل کر لیا اس کے بعد ہم لوگوں نے شفٹ و ڈیلیٹ کا بٹن پریس کیا اور ان ساری فائلوں کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیا جو کہ ٹو ہنڈرڈ ٹو ہنٹی فائلز تھی سب کو میں نے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیا اوکے ناظرین ادھر جو ہیں میرے سامنے جو فائلیں ڈیلیٹ نہیں ہو رہی میں نے ان کو سیمپلی یہاں سے سکپ کیا تو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہماری جو ہے اب کمپیوٹر کی جو ہے رننگ کی سپیٹ جو ہے فاسٹ ہو گئی ہوگی کیونکہ ہم لوگوں نے ساری پریفیٹس کی فائلیں ڈیلیٹ کر دی ساری ٹیمپریٹ کے فائلیں ڈیلیٹ کر دی تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے بہت ہی پیارا سا جو ہے ٹیٹوریل ہم لوگوں نے سیکھا ہے بہت ہی پیاری سا ٹیکنیک ہم لوگوں نے سیکھا کہ ہم لوگ کس طرح سے جو ہے اپنے کمپیوٹر کی سپیٹ کو فاسٹ کر سکتے ہیں تو ناظرین اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچل لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب چینل علمی بائٹ کو یوٹیوب کے پر سبسکرائب نہیں کیا تو بینہ مقت ہوا ہے ہمارے یوٹیوب چینل علمی بائٹ کو یوٹیوب کے پر سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں اسی طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز پر آپ لوگوں کے لئے لے کر حاضر ہوتا رہتا ہوں اوکے ناظرین مجھے اجازت دیجئے آج کی ویڈیو کے لئے صرف اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے ہیں سلام علیکم پاکستان زندہ بات